موسیقی موسیقی ہم لوگوں نے ابھی تک اسکورز کے اندر گرافک ڈیزائن کے حوالے سے کافی بیسک کانسپس بھی کلیئر کر لیا ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے ایڈوبی الیسٹریٹر ایڈوبی فوٹو شاپ اور ایڈوبی انڈیزائن جیسے سوفٹوئرز کو بھی سیکھ لیا ہے اب ہم داخل ہو رہے ہیں اس کورس کے تیسرے اور ایک اور اہم حصے کے اندر اور اس حصے میں ہم بیسکلی کیا کرنے والے ہیں ہم ان پروجیکس کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے اور کوشش کریں گے پریکٹس کرنے کی جن پروجیکس کا سامنا آپ کو آن لائن فریلانس مارکٹ پلیسز کے اوپر کرنا پڑ سکتا ہے جیسے کہ لوگو ڈیزائننگ وغیرہ پوسٹر ڈیزائننگ وغیرہ اور ویب سائٹ ڈیزائننگ وغیرہ اچھا جی اس لیسن کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں لوگوں کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں پریکٹس تو ہم نے کرنی ہی ہے اور ہم لوگ دیفنیٹلی ہر پروجیک کے حوالے سے دیکھیں گے جس بھی چیز کو ڈسکس کریں گے اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بنا آ کے بھی دیکھیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب تک آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں بیسک نالج نہیں ہوگا تو آپ اس کو ٹھیک طریقے سے بنا ہی نہیں پائیں گے یعنی کہ لوگو کو ڈیزائن کرنے سے پہلے آپ کو لوگو سے واقفیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے تو چلیں اس لیسن کے اندر ڈسکس کرتے ہیں کورپریٹ آڈنٹیٹی اور لوگو کے حوالے سے اچھا جی سب سے پہلے بات کریں گے کورپریٹ آڈنٹیٹی کی کہ کورپریٹ آڈنٹیٹی کیا ہوتی ہے کورپریٹ آڈنٹیٹی بیسکلی کسی بھی کمپنی یا برینڈ کی ویجول سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر کچھ ڈیفرنٹ چیزیں آ جاتی ہیں اور اس کو آسانی سے آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جب کسی بھی کمپنی یا برینڈ کی ٹیم یا اس کے ریپرزنٹیٹیوز اپنی پروڈٹ یا سروس کو سیل کرنے کے لیے کسی دوسری کمپنی یا کسی دوسرے آفیس کے اندر جاتے ہیں تو وہ بیسکلی کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک کورپریٹ آڈنٹیٹی کٹ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اچھا یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو کلیر کرتا چلوں کورپریٹ کا جو ورڈ ہے یہ نکلا ہے کورپوریشن سے اور کورپوریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تمام کمپنیز جو کے باقاعدہ طور پر بزنس کے اندر سیریس بزنس میں انوالڈ ہوتی ہیں اچھا جی تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب کوئی کمپنی کے ریپرزنٹیٹیوز جاتے ہیں تو وہ کورپریٹ آڈنٹیٹی کٹ لے کے جاتے ہیں اور وہ کٹ اس لیے لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ جا کے اس کٹ کے لحاظ سے بتا سکیں اور انٹرڈیوز کروا سکیں اپنی کمپنی کے بارے میں اور اس کی پروڈکٹ یا سروسز کے بارے میں اس کورپریٹ آڈنٹیٹی کٹ کے اندر کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں سب سے پہلی اور سب سے امپورٹن چیز اس کٹ میں ہوتی ہے جی لوگو اور وہی بیسکلی ہمارا مین ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ اور بھی کچھ امپورٹن چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ کچھ سٹیشنری آئٹمز ہوتے ہیں لیٹر ہیڈ وغیرہ فائل فولڈر فائل کورز انویلپ وغیرہ لیکن سب سے امپورٹن چیز جو کورپریٹ آڈنٹیٹی میں فول کرتی ہے وہ ہے لوگو اچھا آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ لوگوں کے لحاظ سے بہت سارے پروجیکٹس آن لائن فریلانس مارکٹ پلیسز پر اویلیبل ہیں اور جی ہاں یہ بات بلکل سچ ہے اور حقیقت ہے ایسا ہی ہے لوگو جو ہے یہ بہت ہی آسان سی چیز ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے میں سیمپلی آپ لوگوں کو اتنا بتاؤں گا دیکھیں ہم جب بھی کسی بھی برینڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک دو چیزیں اس کی آئیڈنٹی یعنی اس کی شناخت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے اس کا سلوگن جو بھی کوئی خاص جملہ جو ہے وہ ہم کسی بھی برینڈ کے حوالے سے سنتے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں اس برینڈ کی شناخت کو محفوظ کر دیتا ہے اچھا اسی طرح سے لوگو جو ہے یہ ویجوال فارم ہوتی ہے اور یہ ایک چھوٹا سا سمبل ہوتا ہے جو کہ ہمیں کسی بھی برینڈ یا پروڈکٹ یا کمپنی کو یاد رکھنے میں آسانی پیدا کرتا ہے اچھا مثال کے طور پر آپ لوگ ایپل کے اس لوگو کو دیکھئے یہ لوگو آپ لوگوں نے بہت بار دیکھا ہوگا اور کیسی مزے کی بات ہے کہ اس لوگو کو دیکھتے ساتھ ہی ایپل کی جو پوری کمپنی کا ایک جو ایمیج ہے ہم لوگوں کے ذہن میں وہ ابرنے لگ پڑتا ہے اور ہمارے ذہن میں کمپیوٹر اور لاب ٹاپس اور ٹیبلٹس اور آئی فون جیسی جو پروڈکٹس ہیں ایپل کی وہ ہمارے ذہن میں آنے لگ پڑتی ہیں اسی طرح سے یہ نائکی کا جو لوگو ہے اس کو دیکھ لیجئے اس لوگو کو بھی دیکھتے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں نائکی جو برینڈ ہے وہ ابر جاتا ہے اور اس کے حوالے سے جتنی بھی اس کی پروڈکٹس ہیں وہ ساری ہمارے ذہن میں آنی شروع ہو جاتی ہیں تو بیسیکلی یہی مقصد ہے کسی بھی لوگو کا کہ وہ اس برینڈ یا اس کمپنی یا اس پروڈکٹ اور سروس کے حوالے سے ہمیں یاد دلاتا رہے اور اس کو ہم جب بھی کہیں بھی دیکھیں تو ہمیں پتا چل جائے کہ اچھا یہ اس خاص کمپنی یا اس خاص برینڈ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے دوستو میں کچھ ٹپس آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا لوگو ڈیزائن کرنے کے لیے دیکھیں آپ لوگوں کو آن لائن مارکٹ پلیسز پہ لوگو کی اسائنمنٹ کافی زیادہ ملے گی کچھ ٹپس چھوٹی سی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جن کی مطلب سے آپ لوگ بہت آسانی سے بہت افیکٹیو اور اچھے لوگوز ہیں وہ ڈیزائن کر کے اپنے کلائنٹس کو دے سکتے ہیں اور اچھے پیسے کما سکتے ہیں سب سے پہلی ٹپ دوستو اپنے ڈیزائن کو اپنے لوگو کو سمپل رکھیں make it simple جتنا سمپل آپ کا لوگو ہوگا اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہوگا اور اتنی ہی آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکے گا جیسے کہ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کسی کمپنی کی پہچان ہے اس کو دیکھ کے وہ کمپنی ذہن میں ابرتی ہے تو اگر یہ پہچان کمپلیکس ہوگی تو دیفنیٹلی اس کو سمجھنا مشکل ہوگا اچھے یہ جو پوائنٹ ہے اس کو مزید کلائر کرنے کے لیے میں آپ کو اگین ایپل کے ہی لوگو کے حوالے سے مزید کچھ دکھانا چاہ رہوں یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے اس وقت جو left most پہ یہ جو ایک لوگو ہے یہ ایپل کا سب سے پہلا لوگو ہے اور یہ ایک بڑی illustrative قسم کا لوگو تھا اور یہ کافی کمپلیکس شیپ تھی ایپل کے لوگو کی جبکہ یہ جو right پہ آپ کو لوگو نظر آ رہا ہے یہ ایپل کا وہ لوگو ہے جو اس وقت موجود ہے اور انتہائی simple اور easy to understand ہے اب خود ہی آپ حیصلہ کر لیجئے کہ یہ جو پرانا لوگو ہے ایپل کا وہ دیکھنے میں زیادہ attract کرتا ہے یا آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے یا یہ جو نیا والا simple والا لوگو ہے یہ زیادہ آسانی سے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے definitely جو نیا لوگو ہے وہ زیادہ آسانی سے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے اور اسی لیے انہوں نے اس لوگو کو وقت کے ساتھ ساتھ ایپل کی جو کمپنی اس نے convert کیا اس دوسرے لوگو کے اندر چلیں ایک اور چھوٹی سی ٹپ میں آپ کو دیتا ہوں ہمیشہ لوگو ڈیزائن کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جس بھی کمپنی یا برینڈ کے لیے لوگو بنا رہے ہیں وہ لوگو کسی بھی سائز کے اندر رکھا جائے تو وہ effectively easily understand کیا جا سکے اور دیکھنے میں اچھا لگے لوگو کا سائز بہت important ہوتا ہے وہ کیوں important ہوتا ہے اس نے business card کے اوپر بھی print ہونا ہوتا ہے اس نے letterhead کے اوپر بھی print ہونا ہوتا ہے اور اس نے بعض وقت billboard جیسے بڑے سائز کے mediums پہ بھی print ہونا ہوتا ہے یہ جو target ایک لوگو ہے target company کا یہ آپ اگر دیکھیں تو آپ کو بہت آسانی سے یہ پتا چل رہا ہے کہ بڑے سائز کے اندر بھی وہ لوگو آپ دیکھ سکتے ہیں اور چھوٹے سائز کے اندر بھی وہ لوگو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آسانی سے آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ دونوں سائزز میں بڑے سکیل میں اور چھوٹے سکیل میں دونوں میں وہ اتنا ہی effective ہے اور اتنا ہی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور یہ تب ہی ہوگا کہ جب آپ اپنے لوگوز کو simple رکھیں گے جتنے simple آپ کے لوگوز ہوں گے اتنا ہی زیادہ آسانی سے وہ بڑے یا چھوٹے سکیل کے اوپر print ہو سکیں گے یا convert ہو سکیں گے تیسری ٹپ جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ ہے کہ لوگو کو ڈیزائن کرتے ہوئے font کا بہت دھیان سے آپ استعمال کریں اور آپ کی جو چوائس ہے وہ بہت دھیان سے ہونی چاہیے ہسٹری چینل کا لوگو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو letter H ہے یہ آپ کو بڑے آرام سے دیکھتے ساتھ ہی tradition اور ہسٹری کے حوالے سے جو ہے وہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور یہ جو H جس قسم کا font use کیا گیا ہے H letter کے لیے اس لوگو میں وہ دیکھتے ساتھ ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کسی ایسی چیز کا لوگو ہے جس کا تعلق ہسٹری سے ہے تو یہ ہسٹری چینل والوں نے اسی لیے یہ font یہاں پہ اس طرح سے use کیا ہے اچھا اسی طرح سے یہ ایک اور twice بنانے والی company ہے بچوں کے لیے twice r us یہ اس company کا بھی اگر آپ لوگو دیکھیں تو اس میں جو font use ہوا ہے یہ font دیکھتے ساتھ ہی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور کوئی ایسی product یا service sell کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ بچوں سے ہے تو یہ examples دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے جب بھی لوگو کے اندر کوئی font choose کرنا ہے تو وہ اپنے topic یا subject یا company کے حوالے سے related جو ہے وہ choose کرنا ہے اور وہ ایسا choose کرنا ہے کہ وہ اس کو compliment کرے اس کے اوپر suit کرے اس کو جو ہے وہ بیسٹ آسانی کے ساتھ describe کر سکے آخری tip جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں لوگو ڈیزائنی کے حوالے سے اس lesson میں وہ یہ ہے کہ آپ color کا انتخاب بھی اپنے لوگو کے لیے بہت زیادہ دھیان سے کریں کیونکہ color بھی جو ہے یہ بھی logo ڈیزائن کے حوالے سے بہت ایک important چیز ہے یہ مکڈانلز کا لوگو آپ لوگوں نے بہت بار دیکھا ہوگا اور اس کے اندر جو yellow color ہے جو happiness کا حساس claim کرتی ہے مکڈانلز as a brand کہ آپ مکڈانلز کا برگر کھا کے خوشی کا حساس آپ کو ہوتا ہے یہ اسی خوشی کے حساس کو دکھانے کے لیے انہوں نے یہ yellow جو ہے اسی سے یہ NBC چینل کی ہے ان کے news چینل بھی ہیں اور کچھ اور بھی چینل ہیں یہ جو چینل ٹی وی چینل نیٹ ہے اس کے لوگوں کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے کلرز ہیں وہ چوز کیے گئے ہیں اور ایکس پرس کیے گئے ہیں اور بیسکلی کیونکہ یہ چینل نیٹ ورک ہے یہ ان ٹی وی نیٹ ورک میں جنہوں نے 1950s میں جب کلر ٹی وی چینل آنے شروع ہوئے تھے تو دس ون اف دوس چینل جنہوں نے اپنی نیوز اور انٹرٹینمنٹ وغیرہ کلر ٹی وی کے طور پہ انہوں نے دکھانی شروع کی تھی اور انہوں نے کلر براڈ کاسٹ کرنی شروع کی تھی تو اس طرح سے آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ کلر کا بھی جو آپ نے یوز کرنا ہے وہ بہت ہی محتاط ہو کے کرنا اور اسی لحاظ سے کرنا کہ آپ جس بھی ٹاپک کے حوالے سے لوگوں ڈیزائن کر رہے ہیں تو وہ اس کو سوٹ کرنا چاہیے تو یہ تھی کچھ ٹپس آپ لوگوں نے اس لیسن میں جانا لوگوں کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ ٹپس دی ہیں جو کہ آپ نے یاد رکھنی ہے انشاءاللہ نیکس لیسن میں لوگوں کے حوالے سے کچھ اور مفید انفرمیشن لے کے آپ لوگ کے لئے حاضر ہوں گا